پاکستانی ٹیم کے ٹرنی شو بند میں آؤٹ کلاس کیوا ہے بیٹنگ جی گال کجے بالنگ جی گال کجے فلنگ جی گال کجے تو انہیں ٹرنی شو بند میں پاکستان کے آؤٹ کلاس کرے انہیں کامیابی حاصل کریا تو یہ میسج کلیرہ تو کپتان جنہیں یا چھے ایکسپٹ کرے تو تو احسان ٹرنی شو بند میں ناکام رہا ہوں یا چھے کلیرہ تو پاکستان ٹرنی شو بند میں سو ٹھیک کار کردے کی جو مظاہر ہو نہ کہو پر انہوں نے ساں گھڑو گھڑ کپتان پر امیدہ تا اندر ٹیسٹ میچز میں چھویے تاریخان شجول تھیلہ ہے ملبن میں اینٹریج جنوری خان ایک دیئے آخری ٹیسٹ میچ چاہے سیڈنی میں شجول تھیلہ انہوں نے کمبے کان لائے تمام گھڑوں پر امیدہ ہے پر انڈیسٹنو ہوا تو وہ جو کمبے کان دو وہ کیرن کیرن شوپن میں کان دو بیٹنگ جی گال کیوں بالی جی گال کیوں فنڈنگ جی گال کیوں کپتانی جی بھی گال کیوں چینی شوپن میں مجموعی طورت پاکستان تمام گھڑوں مایوس کار کر دیگی جو مظاہر ہو کہا یہ سبب آجوہ پہلی ٹیسٹ میچ میں ٹریسو سٹرنس تاؤن ان کے سکرس میں لیا ہے سیریز میں آنے ایک میچ جی برطری حاصل آہے آسٹریلیا کے جہاں پو آسٹریلی پلیئرز جو کو مورال آن وہ تمام گھڑوں ہائے ہوں دو آئے ہائے انہیں کرے بھی ماچیوں تو ایک لوگ ٹیسٹ چیمپینشپ جا دفائی چیمپین بن ورڈ چیمپین بن ونڈے کرکٹ جا تو انہوں نے جو مورال آنے ٹیسٹ میں اس کا پیہی ہائے ہوئے ہو آج جا 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 انہوں پہلی ٹیسٹ میں کھٹیا تو اندر میچز میں انہوں نے جو پاکستان کے مقابلے میں انہیں وڈی کا مورال آئے ہوں دو پر پاکستان کے یہ ہوں دو پانجی جتے جتے ان گلتیوں کے ان گلتنگ جاوالے ساں گالتنگ جاوالے ساں بالنگ جاوالے ساں انہوں کے کمبیک کرنا میں تھوڑی آسانی چنیش آتاں جو بی ٹیس میں جی وچے میں ہفتے جو گھٹ میں گھٹ گئے پائے مجھا دیو پتہ ہے جو تھا انہوں نے رنسون تے بھی انکس میں آل اوٹ تھے چھاہتا سمجھو تھا آسٹریلین جگہ بالرہن انہوں نے ایوٹ کلاس بالنگ ہے یہاں پاکستانی گلتیوں آن بیٹنگ میں جو سمجھو ری ٹیم انہوں نے رنسون کے آل اوٹ تھے انہوں میں کوشک نایت آسٹریلی بولرز پاکستانی مقابلے میں ایک تک کمپوزڈ آہن سینئر آہن انہوں نے کے پانجی وکیٹن تے بالنگ کرنے جو ایکسپیرنس آئے بختہ ساں کے انہوں نے ٹیلی فون لائن تے جے شک سے جوائن کے ہوا موس انڈیا سپورٹ جنرلس انتزیہ نگارسان گدو گدو پاکستانی سپورٹ رائٹرز فیڈریشن جو سیکیٹری جنرلہ ہے عزگر عظیم انہوں نے سانگی جوائن کے ہوا سلام علیکم عزگر عظیم صاحب وعلیکم السلام تینکیو سو مچ ہے عزگر عظیم صاحب تین ٹیس میچز پہ مشتمل سیریز تھی سیریز سے پہلے سب کو پتا تھا کہ یہ چیلنجنگ سیریز ہے لیکن اتنی چیلنجنگ ہم نے ایکسپ نہیں کیا تھا یعنی کہ تین سو ساٹھ رنز سے پاکستان کو پہلی ٹیس میچ میں شکست ہوگی اوورال مجموعی کارکردگی کپتان نے تو کہہ دیا کہ تینوں شعبوں میں ہمیں آؤٹ کلاس کر دیا ہے آسٹلیا نے آپ کیا کہیں گے اس شکست کے رسپانسبلیٹی کس پہ ڈالیں گے کون رسپانسبل ہے اس کیا اس کے ذمہ دار پاکستان کے کرٹ بورڈ منیجمنٹ کمیلٹی میں زکا اشرف ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ جو کچھ بھی ٹیم گئی ہے جو کپتان بنایا گیا ہے جس سے کوئی تجربہ نہیں ہے جس کی اپنی ٹیم میں جگہ نہیں بنتی ہے جب بنیاد ہی آپ غلط ڈالیں گے تو اس سے مستقبل پہ اور یا پائدار عمارت کہہ سکتے ہیں یہی حال ہماری ٹیم کا ہوا ہے ایک کمزور بنیاد پر اسگر صاحب آپ آواز سے ہی نہیں آ رہی ہے شاید کہیں سنگنل کا ایشو آ رہا ہے آپ بولیں ابھی آواز آ رہی ہے دوزشتہ چھپیس سالوں میں آسٹیلیا میں جو سیریز ہوئی ہے یا آسٹیلیا کے خلاف ہم صرف ایک ٹیپ پر جیتے ہیں اور باقی ہم وائٹ واشی ہوتے رہے ہیں وہاں پہ تو اس بات کی امید رکھنا ٹیم وہاں پہ کوئی بڑا کارنامہ انجام دے رہے گی تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کا ایفیسد بھی چانس ہے اور یہ بات میں نے آوازی کے پروگرام میں پہلے بھی کہی تھی کہ انجام وہی ہے جو پچھلے چھپیس سالوں میں ہوتا آ رہا ہے کوئی چینج میں اس میں نہیں دیکھتا اور آپ یہ دیکھیں کہ جو پاکستان کی بیٹنگ لائن ہے اس میں جو دھرارے نظر آئی ہیں اور جو لوس ہم دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں مستقل مزاجی کی پاکستان ٹیم کے بیٹنگ آرڈر میں مستقل مزاجی نہیں ہے اور ساتھ ساتھ بالنگ اٹیک بلکل دخیر تغربہ کار ہے ان کے پاس تغربہ نہیں ہے ماں سوائے ایک شاہین کے اور پھر آپ اگر جمال کی بات بھی کر لیتے ہیں تو جناب اگر کسی ایک میچ میں یا ایک چدا میں آتا ہے ایسے پریشمار بولر ہم نے دیکھے ہیں جو آیا اور چھت گیا لیکن اس سے مستقل مزاجی نظر نہیں آئی اور وہ کنٹیو نہیں کھیل سکے تو میں سمجھتا ہوں کہ مجموعی طور پر یہ ٹیم کا فیلیٹ ہے اور اس سیلیر کے ذہمہ دار پاکستان کی کھرپورٹ کے چیئرمن جنہوں نے اپنی منوانی سے اپنی پسند نا پسند کی بنیاد پر اپنے دوست کی سپارش پر شاہن مسود کو کپتان بنایا جس کی اپنی ٹیم میں جگہ نہیں تھی اس کو سپیس ہلار بنا دیا گیا اور اس سپیس ہلار کی بھی کار کر دی گیا آپ کے سامنے ہیں اور پھر دنیا کرکٹ کے اپنے آپ کو بابر آزم کہنے والے آز بابر اور ایک فاتح کہنے والوں کی بھی پرفارمنس آپ کے سامنے کہ وہ ایننگ میں میں خالی چودہ اور شاید چار رنس ہی وہ کر پائے ہیں جبکہ انہیں چانس بھی ملا انہیں موقع بھی ملا اس کے علاوہ باقی بیسمنٹ کہانیات کے سامنے ایک معمول حق ہے جنہوں نے 36-36 رن کے ایننگ کھیلی باتی تو کوئی بھی بلے باز آسٹیل وی بولرز کا سامنہ نہیں کر سکا اور صرف 69 رن پر جو دھیر میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کریڈیڈ آسٹیل وی خیادت پجاتا ہے جس نے پاکستان تو جون نہیں کرایا اور وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم فالون نہیں کرائیں گے اور زیادہ رن کا پیچر دیں گے تو چوتھی ایننگ میں ان کے پیر لڑکھا جائیں گے اور وہ کتنا ٹانگیں کامپنے لگی تو کامپنے ٹانگنے لگی اور وہ ٹیم جو ہے اس طرح جلال کے سامنے آیا ہے بڑی زبرز بات کی یہ جو انہوں نے ڈیسیشن کیا فالون نہیں کریا اس کی وجہ سے یہ پاکستان کی شکست جو ہے وہ بنی ہے لیکن ازگر صاحب آپ نے کپتانی کے حوالے سے بات کی لیکن یہاں پہ ایک چیز پاکستان کی جو ٹیم سیلیکٹ کی گئی تھی آپ نہیں سمجھتے کہ سلمان آگا کی جگہ پہ ریزوان کو کھلا لیتے یا پراپر ایک سپنر کھلا لیتے کیونکہ نیتل لیان وہاں سے کھیلا اس نے پانسو وکٹریں پوری کی تھرڈ پوزیشن لیے یا انہیں تین سو وکٹریں پانسو وکٹریں لینے والا وہ تیسرا آسٹریل بھی بالر بن گیا تو یہ جو ٹیم کی سیلیکشن تھی اوورال اس میں آپ نہیں سمجھتے کہ ریزوان کو کھلانا چاہیے تھا یا یہاں سے آپ نے ساجد کو بھیج دیا اور وہ جو ہمارا نواب ہے ہارس روف جو اپنی مرضی سے ٹیسٹ ٹیم نہیں کھیل رہا اور وہ لیک میچز کھیل رہا ہے تو آپ نے سمجھتے کہ ٹیم کی سیلیکشن بھی متنازر تھی اس ٹیسٹ میچ میں صحیح طرح سیلیکشن نہیں کی گئی دیکھیں پلائنگ ایلیوین کے آپ صحیح بات کر رہے ہیں جی ہے بالکل تو پلائنگ ایلیوین میں اگر ریزوان کو کھلاتے ہیں تو پھر سفراز کی جگہ ڈگمگاتی ہے اور دو وکیٹ کیپر کھلانا پڑتا ہے آپ کو تو ظاہر ہے کپتان نے ایک پہلی کہتے ہیں کہ سفراز ہمارا مین وکیٹ کیپر ہے ٹیسٹ ٹیٹ کے لیے تو انہوں نے سفراز کو موقع دیا اور ریزوان کو آرام کرایا نو ڈاؤٹ ریزوان ایک اچھے وکیٹ کیپر ہے انہوں نے اچھا ریکارڈ ہے لیکن یہاں پہ چوائیس کی بات آگئی تھی کہ نمبر ون وکیٹ کیپر کون ہے تو نو ڈاؤٹ اگر آپ اس سے بھی پوچھیں گے تو میں کہوں گا کہ سفراز ہمارا مانے کے تیسٹ ٹرکیٹ میں اور انہوں نے اپنی پرفارمیس بھی ہے لاکھ سیریز میں بھی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں تو کپتان کا فیصلہ یا ٹیم مینجمنٹ کا فیصلہ صحیح تھا جہاں تک ہاری سہوک کی بات ہے تو دیکھیں میں اب سے نہیں تو ہاری سہوک جب سے پی ایسنس میں دریافت ہوئے تھے میں جب سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہاری سہوک انوکہ ڈاڈلہ ہے تو ٹیپ بول کے بولر تھے اور وہ جو ہے دومیسٹک انہوں نے نہیں کھیلی اور انہوں نے ایک بیان بھی رہا تھا کہ وہ دومیسٹک نہیں کھیلیں گا اور دومیسٹک کیا ہے تو لہذا ان کو شورٹ کٹ کی جو محیم میں وہ دکھ لے تھے تو لاہور کلندر کی بیجا سپورٹ کی وجہ سے وہ شورٹ کٹ میں کامیاب ہوئے اور ہمارا بورڈ فرنچائزر بلیک میل ہوتا ہے اور وہ بلیک میل ہو کر ہی ہاری سہوک کا کیریئر بنا آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا اگر دو سال پہلے چلے جائے تو ہاری سہوک کی کوئی پرفارمنس نہیں تھی اس کا ایک نام اور ایک میڈیا جو ہے اس کے لیے آواز اٹھا رہا تھا ایک مخصوص جگہ سے آوازیں آتی تھیں کہ ہاری سہوک ہاری سہوک اگر ٹیک ریکارڈ چیک کیا جائے تو ہاری سہوک تزیر ہوئے لیکن جب کسی کو آپ کنٹینو کھلاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی میٹ ایسا ہوتا ہے جس میں وہ پرفارمنس کر جاتا ہے کسی نے کہا ہے وہ ڈیٹ آور کا بہت اچھا بولر ہے تو ہم نے لاسٹ ایونڈ میں دیکھ بھی لیا کہ پورے ورلڈ کب میں کتنے اچھے بولر ثابت ہوئے ڈیٹ آور کے اور کتنے ایران دنوں دیئے ہیں بہت شاہ اللہ بڑے سے بڑے ریکارڈ ہوں نے خود اپنے اگنس بنوالی ہے نوازی رس کا ریکارڈ اگنس ریکارڈ پر موجود ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہاری سروف نے اگر ٹیسٹ کرکٹ کھلنے سے منع کیا ہے تو میں تک ہوں گا میرے بھائی آپ کرکٹ کھلنے سے منع کر دیں ہم پہ احسان کریں بہت کس ایک ہے لیکن عزیم صاحب دو فاس بولرز جو ہم نے ٹیسٹ دیبیو کر آئے انہوں نے تو اچھی پرفارمس کا مظہرہ کیا ان کی پرفارمس پہ کیا کہیں گے اور کمپیر کریں شاہن شاہ آفریدی کورفہی مشرف کے ساتھ تو وہ موسٹ ایکسپیرینس بھی ہیں ان کو تجربہ بھی ہے لیکن ان ینگسٹرز جن کے پاس تجربہ نہیں تھا انہوں نے اتنا اچھا پرفارم کر کے سینئرز کو ایک بڑا زبردست میسج دیا ہے کہ لائن لیند پہ بال کریں گے تو کامیہ بھی آپ کو ملے گی دونوں فاس باغر کے حوالے سے کیا کہیں گے دیکھیں ناصر کی دہا تک بات ہے تو میرا خالق فورٹی پلس اس کی اس وقت سپیٹ ہے اور وہ جو انہوں نے اچھے وکٹے لی ہیں تو ان چھے وکٹوں میں ایک سو پچاس کے قریب انہوں نے رن دیئے ہیں اور اس کے بعد چھے وکٹوں انہوں نے لی ہے لیکن اصل میں ہوتا یہ ہے مجاہد کہ جب کوئی نیا بولر اچانک سامنے آتا ہے تو مخالف ٹیم اس کے اقلاف سٹیڈی نہیں کر سکتی بلکل پتا نہیں ہوتا اس کو پتا نہیں ہوتا وہ اندھیرے میں ہوتے ہیں صحیح اور جب دو تین میچوں کے بعد اس کو سٹیڈی کر لیتے ہیں تو پھر وہ بولر کی اصل جو قابلیت ہے وہ پھر سامنے آتی ہے کہ آئی ایس بولر میں کتنا ٹیمپو ہے اور یہ کتنا زیادہ اپسٹ کر سکتا ہے تو میرا خیال ہے ابھی حاریس کو جمال کو جو ہے وہ پورے سیریز میں دیکھنا چاہیے اور سیلگر کے اس مطعملی بھی دیکھنا پڑے گئی کہ وہ ان کے خلاف کیا سٹیڈی اب بناتے ہیں اس لیے یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ یہ بہت اچھے ہیں یا بہت زیادہ آگے جائیں گے بہت سوٹ کریں گے چونکہ میں نے تو اپنی میڈیا سے پہرے جو ایک میچ کے پرفارمنس پر وہ جو ہے حسمان پر پہنچا جیتے ہیں اور نیا ستارہ نیا ہیرو اور نیا یہ نیا وہ پتہ نہیں کیا کیا لکھ دیا اٹھا کے میرے بھائی ابھی پہلا میچ ہے اس کو سر پہ چلا کر بگاڑے نہیں بلکہ صحیحت کریں اس کو سمجھائیں اسی غلطیاں بھی تو دیکھیں نا کہ ایک سو پچاس سن پر کتنی غلطیاں کی بلکہ صحیح بلکہ صحیح حضرت صاحب اگر کنٹنیو کرتا ہے اور انہیں غلطیوں پر کابو پاتا ہے تو تو اس کی لائف بنے گی والنہ تو ہم نے تو بھائی نظیر کو بھی دیکھا اور پتہ نہیں کس نے بولر دیکھے ہم نے تو سلیم جعفر کو بھی دیکھا ہے اور بہت سارے ایسے بولر ہیں سکنڈر با خود اتنادہ نہیں کھیل سکے اسی چکروں میں پاکستان کے ذکر میں شیاست بھی ہے اور پروفارمنز بھی بہت زیادہ کاؤن کرتی ہے تو جو مستقل مزاج ہوگا وہی چلے گا بلکہ صحیح کہ آپ نے مستقل مزاجی بہت ضروری ہے کامیابی کے لیے لیکن ایک چیز آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ٹیسٹ ٹیم کی نائب کپتان کی ایسے سے شاہین شاہ آفریدی کی مقرری آپ سمجھتے ہیں کہ یہ رزوان کے لیے تریٹ ہے کہ وہ آگے شاید کپتانی بھی نہ کر سکے اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ٹیم کے لیے بھی اس کی اویلیبلٹی سوالیاں نشان ہے یہ جو وائس کپتان مقرر کرنے کا فیصلہ ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کا اس کو کیسا دیکھتے ہیں کیونکہ ونڈے کا تو نہ اس نہیں ہوا لیکن ٹی ٹیم میں شاہین نے اب اس کو ٹیسٹ کا بھی نائب کپتان کر دیا ہے تو رزوان کی پوزیشن اور شاہین شاہ آفریدی کی پوزیشن ٹیسٹ کرکٹ میں کہاں دیکھتے ہیں کنٹینو کریں گے رزوان یا آہستہ آہستہ گم ہو جائیں گے سیناریو سے دیکھیں آہ شاہین کا ستارہ اس وقت پاکستان کرکٹ بورڈ پہ جو ہے وہ سر چڑھ کر بول رہا ہے اس کا ستارے کا جو چاند ہے وہ بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے وہ ان کے جو ہے بہت ہی اہمیت کا حاملہ بکل صحیح کہہ رہے ہیں لیکن یہ جو کپتان نائے کپتان مرایا گیا ہے تو اب اس کو یوں بھی کہہ سکتا ہے کہ کیا آنے والے وقتوں میں شاہین تینو فارمیٹ میں پاکستان ٹیم کی قیدت کریں گے وہ شاہین جنہوں نے ٹیسٹ کرکٹ کو خیر آباد کہہ دیا تھا انہیں یہاں پہ وائز کپتان منانا ہے کیا خود بورٹ کے لیے ایک سوالیہ نشان نہیں ہے جنہوں نے نائے کپتان تین سر سے بہتن پرفارمنس دیئے کیا یہ ان کے ساتھ نائنصافی نہیں ہے ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ٹیٹر بورٹ منیجمنٹ کمیٹی کے چیئرمنٹ زکا اچھرپ بچائیے گننے کی مشین چلائیں یعنی کہ شگر مشین چلائیں اور پاکستان ٹیٹر بورٹ کو خدا کے حواستے چھوڑ دیں اچھا بڑی زبرز بات کی جہاں پہ بندہ اچھا پرفارم کر رہے اس کو وہیں ہونا چاہیے بات کرتے ہیں دوسرا ٹیسٹ میں جو اب وہ میل بون میں ہونے جائے گا چبیس تاریخ سے چینجنگز آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی اس ٹیم میں تبدیلی ہونی چاہیے اگر ہوں تو کونسی تبدیلیاں ہونے چاہیے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں سائن میو بھی بیٹھے ہیں رزوان بھی بیٹھے ہیں احمد وسیم بھی ہیں ساجد خان بھی ہیں عبرار اگر فٹ ہوئے حسن علی ہیں میر حمزہ ہیں نومان علی تو تبدیلیاں پاکستان ٹیم میں آپ کو نظر آ رہی ہیں اگر ٹیم کھلائیں دوسرے ٹیسٹ میچ میں تو چینج ہوگی اس میں دو سے تین تبدیلی تو بلکل بنتی ہے ساہیم ایوب کو تو پہلے ٹیسٹ میں ہی موقع دے دینا چاہیے تھا اور ساہیم کو بلکل یہ ان کو کھلانا چاہیے کیونکہ اس وقت وہ فارم میں ہیں اور اگر وہ آسٹیلیا میں دیکھیں جو آسٹیلیا میں انگلینڈ میں بیٹنگ کر جاتا ہے یا پرفارمیس دے جاتا ہے آگے جا کے اسی کی زندگی جو ہے لانگ ہوتی ہے وہی زیادہ ارسے کرکٹ کھیل پاتا ہے کیونکہ اس کو ایسا تغربہ مل جاتا ہے جو اس کے لائف ٹائم اس کے کام آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ساہیم تو بجاہ بینچ پہ بیٹھانے کے اسے پلینگ الیوینڈ میں لینا چاہیے اسے کھلانا چاہیے اور ایک ریگولر کی اس ٹیم میں کمیٹی اس پلینگ الیوینڈ میں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اگر آپکار فٹ ہو تو بنتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آپ نومان کو نہیں لیکھ رہے ہیں جی تینکیو سو مچ عزقر عظیم صاحب آپ نے اپنا قیمٹی ٹائم دیا اکیٹین نیوز کے لیے بقت ہے سینئر سپورس جنرلز تذیعہ نگاہ رہے ہیں سپورس رائٹرز فیڈریشن جو زیادہ سیکیٹری ہو جہے پانچے خیالوں جو زیادہ کیوں تھا یہ کی شکست جی زمیواریہ ہے اساں تب ٹیس میچ میں گال کیسے ہیں تب بیٹنگ کی ناکامی بالنگ کی ناکامی فیلنگ کی ناکامی پر عزیم چوتہ جہے کے فیصلہ کیا گیا پاکستان کرکٹ بورجی منیجمنٹ کمیٹی جی چیئرمن پر آن ہوئے سمورہ غلط ہویا انہیں جے کرے پاکستان جی کرکٹ ٹیم کے ای ڈی 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 ڈیسلنا پہ ہیں جو سیلیکشن کمیٹی جوالے سان انہوں نے تمام کنا سوال ہوتا ہے خاص کر کپتان جوالے سان تو کپتان ہی کرے ایڈے مونوں کے مقرر کیوئے ہوئے ہوئے ہیں جہے پی جے سو ارسل تھے پی جے سو فارشتے انہ کے ٹیم میں آندو ہوئے ہوئے ہیں انہ خاپو کپتان مقرر کیوئے ہوئے ہوئے ہیں سوالیاں نشان گھڑا ہیں پر ہاں نے تبجیل نے جوالے سان جی گال کہی تا شاہین شاہ آفری دی کہ ہوں ترنی فارمیٹ میں پاکستانی ٹیم جو کپتان تھی دے دیسلت ہوئے ہیں انہوں جو جو سبب بھی گودھا ہوتا ہے ستار ہوا ہے پر ہنے پوائیں چند رہے ہیں جو کوئی نے ستارے کے چمکا ہے تو ہنڈیسوں تا مستقبل میں کیڑھی ترہ سان پاکستان کرکٹ بورڈ ٹیم میں چینجنز کرے تھی پر تبدیل نے جی حوالے سان جی گال کہی تو ہاں کو سوال کیوں گزر پروگرام ہے تمہوں چھوٹا بات تبدیلی تھینیو پر ازگر عظیم چھو باکھان ٹیسلت یہ ایکسپیکٹیڈ آئین پاکستانی ٹیم چاہید باکھان ٹیسلت تبدیلی کرے مجھے اغرہال اسان لٹھو تھا جی ٹیسلت جی کے پاکستانی بیٹسمن ہوئے ہوئے صرف ڈبل فگرز میں مجموعی طورتیں اٹھپ لیا ڈبل فگرز میں نہ پوچھ سکیا ڈہہ رنز کے ان امام الحق ڈبل فگر آئے چودہ رنز کے ان بابر آزم ڈبل فگر آئے چوڑی رنز کے ان سعود شکیل انہیں علاوہ کو بھی بیٹر جی کو آئے ڈہہ رنز جو حد سو پار نہ کر سکیو آج کو ٹارگیٹ آئے جی کو ڈبل فگر چونے ہوں تو مجموعی طورتیں بیٹنگ کی ناکامی ہے پر انہیں ساں گلو گلتا آسٹریلوی بالنگ کے نویس آ رہے ہو بالنگ جی گال کیوں تو مچل سٹارک صرف اکٹری رنز ڈیون نوان آورن میں ڈری وکیٹوں حاصل کیوں ڈری وکیٹوں حاصل کرنا بھی کیوں جوش حیزل ووڈ جہیں تیرہ رنز نہیں ڈری وکیٹوں حاصل کیوں نیتن لیان آفیس پینرہ جہیں اٹھن آورن میں چوڑہ رنز نہیں باوکیٹوں حاصل کیوں سپنرز بھی بہترین بالنگ جو مظاہر ہو کرنے میں کامیاب تھے آئے ہیں عزاز بھی حاصل کو دنگ بدھے ہیں ہم تر ایسٹریلوی بالنگ جو آ جہیں پنسو وکیٹوں حاصل کیوں شہنوان سب سو اٹھ وکیٹوں اٹھن در بالنگ رہے ہیں انہیں پوک دلین میگرہ ہے جہیں پنسو ٹری اٹھ وکیٹوں حاصل کیوں ہاں نے پنسو اکر وکیٹوں حاصل کرے ٹر ایسٹریلوی بالنگ جو عزاز حاصل کی کیا گا کئیوں پہ آسٹریلیا تھا پاکستان کے ٹری سو سٹھ رنسون تا بترین شکست دیا ہے